بسم اللہ الرحمن الرحیم بائل کی ہیں اور ساتھ آلو بھی بائل کی ہیں ہم دان کو کائے ذرا ان کے اوپر سے پیل جو ہیں وہ کریں اور ساتھ تھوڑے سے پکوڑے بنا لیتی ہوں ریزن یہ ہے کہ افطاری لمبی چوڑی اس لیے نہیں ہے کہ حبی اور سالار دونوں پاکستان گئے ہوئے ہیں الحمدللہ بس ایک احمد جنسی تھی جس کی ویسے گئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے وہ کافیت تک کم ہو گئی ہے ان کی صحت کے حوالے سے تھی تو اللہ تعالیٰ بہت سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے یہ میں ایک چاپل بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں لے کیا یہ پول چاپر ہیپی موم کار فور نا مردف سٹی سینٹر سے تو وہاں یہ ٹوئنٹی درم کا میرے دل سے لائی ہوں یہ بڑا اچھا پہلے میرے پاس تھا دوسرا ریچارج ہے بل چھوٹا اسی سائز کا تو یہ پھر مینول ہے جس طرح اس کے اندر کیا ہو گیا اس کے اندر یہ رسی والا سسٹم ہے یہاں سے آپ نے اس پیسے زور زور سے آپ پول کریں گے تو ابھی میں نے اس میں گرین چلی فاس ٹائم چوب کی ہے تو بڑی اچھی ہوئی ہے تو یہ اچھا ہے ٹوئنٹی درم کا مل ہے اب پتہ نہیں سارے کار فور سے ملے گا یا صرف میرے دف سے ملے گا مجھے تو میرے دف سے مل ہے تو میں یہ وہاں سے ہی لائی ہوں تو ابھی میں اس میں پیاز کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں تو آج میں بنانے لگی ہوں یہ سموسے اور ساتھ میں تھوڑے سے پکوڑے بناوں گی کال ہم نے بنائی تھی یہ آلو باریٹی کی ہیں لیکن مجھے وہ اتنی اچھے ہیں لگتی بچے شوک سے کھاتے ہیں پکوڑوں کا اپنا مزہ ہے اور افطاری میں ہم لوگ بناتے ہیں روح افضاء تخملنگا ڈال کے تخملنگا میں ہاف این آور یون آور میکسیمم پہلے بگو دیتی ہوں یہ تاکہ اچھی طرح یہ نہ پھول جائے پھر اس میں روح افضاء اور چینی ڈال کے تو اس کو سارو کر لیتی ہوں تو ابھی میں پکوڑوں کا بھی سامان ریڈی کرنے لگی ہوں ہم دان لے آئے ہیں آلو اگر آپ نے میرا چھیل لیے ہیں تو یہ سموسوں کی میں فلنگ کر لیتی ہوں اب اس میں یہ پیاس کر رہی ہوں ہم دان کو بلایا ہے دیکھیں ہم دان ذرا کر کے رکھائیں اپن کریں ہو گیا ہے بڑا جلتی ہو گیا ہے بڑا اچھا ہے جی میں ہائیلی رکمنڈڈ کرتی ہوں بڑی اچھا ہے اور دیکھیں یہ میکسیمم ون منٹ بھی نہیں لگا ہوگا تھرٹی سیکنڈ میں یہ پیاس اس طرح سے اچھے چاپ ہو گئے ہیں میں تو افطاری میں روح افضانانہ پی ہوں مجھے تسلی نہیں ہوتی مجھے افطاری کی نالیس میں ڈالیں ابھی آئیس کیوڈ ڈالیں اٹھا نکالیں میں ابھی سار سار پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہوں ہمارے نیبر سے ڈیلی اور ساتھ خجوریں پکوڑوں کے لیے بھی میں نے مسالہ ریڈی کر لی ہے اور ساتھ یہ فلنگ ریڈی کی ہے میں نے آلو ہے اس میں سفید چنے ہیں بائل پدینہ ہے تھوڑا ساتھ دھنیا ہے پیاس بہنی ہی ڈالتی ہی دہویا نہیں پیاس کھاتی اور سبز مرچ ڈالی ہے تو اب میں اس سے فلنگ کر لیتی ہوں اور یہ پکوڑے تو اس میں بھی میں آپ کو آلو زیادہ لنبے لنبے نظر آ رہے ہوں گے بچے آلو زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو پھر میں کرسپی بھی زرہ اس طرح میں بناتی ہوں تو یہ میں بنانے لگی ہوں آج لیٹ بھی ہو گئی ہوں ابو کی کول آگی تھی ان سے بات کرتے کرتے تو اس لیے میں کمپلیٹ آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ریسپی بھی شیئر کر دوں گی لیٹ ہی ہو گئے ہیں پکوڑے جو ریڈی ہوئے ہیں میں نے کہا نیبرز میں دیکھے آئیں سمو سے بھی بنا رہی ہوں ہماری جو افتاری اور سہری دونوں ہی ہمیں بول بول لگ رہے ہیں عرشی اور سالار کے بغیر دویہ آپ چلیں بٹا انہیں والی ہے چلی کریں یہ سمو سے اتنے کرسپی بنتے ہیں نا یہ آنکہ میں باکستان تھی میں کوویڈ میں تو وہاں سے بھی میں نے یہ سمو سے لیکن وہ خراب ہو جاتی ہے یہ تو ون ائر تک بھی اس کی ریٹ ہو تو یہ چلتی ہے اس کے پرسپی زیادہ ہوتے ہیں پاکستان والی کے رشپت جو میں نے وہاں یوز کی ہے سمو سے تو ہو گئے ریڈی پہلے جو ریڈی کی ہیں وہ عمدان کو کہا ہے دیکھیں ہیں برز میں جلدی جلدی پھر افتاری کے بعد دیں تو اچھا نہیں لگتا اس لئے اپنی خیر ہے ابھی پکوڑے بنا رہی ہوں بس عدیبیاں بیٹھیں ہیں عمدان بھائی آگئے ہیں دے آئے ہیں آپ جی اچھا لائٹ آن کریں لائٹ کیوں نہیں آپ نے آن کی لائٹ آن کریں عدیبیاں ریڈی ہو جائیں امیچھی ادھر بیٹھیں نا آپ افتاری کا ٹائم ہو گیا جی میرے پکوڑے ابھی اندر ہی پڑے ہوئے ہیں اور سمو سے تو ریڈی ہو گئے ہیں موسم بڑا باہر پیارا بنا ہوئے ہیں چیک کریں مجھے لگ ریزان ہو گئی ہے کریں سٹارٹ دبیاں کھائیں نا آپ نے کیا کھا نا یہ پلیٹ ٹی نا بیٹا پو گئی ہے نا افتاری بسم اللہ پڑے بیٹا افتاری ہی ہے آج دبیاں نے فل ڈے کچھ نہیں رکھایا میٹھی نے افتاری کی اور اس کے بعد ہم لوگ مردف سٹی سینٹر آگئے میں نے کہا اید کی شاپنگ کرتے ہیں وہ میری ابھی پینڈنگ ہے جب سے ارشی گئے ہیں میرا دل ہی نہیں کرتا گھر سے نکلنے کو اور کچھ رمضان میں روٹین بھی ایسے ہی ہو جاتی ہے تو اب میں نے کہا پتہ نہیں اب ارشی نے کا خیر سے وہ کتنے دنوں میں آئیں تو شاپنگ ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سسٹر میں نے کہہ رہی تھی آپ لوگ کیوں نہیں گئے بس وہ اچانک ان کا پلان بنا اور سالار ساتھ چلا گیا تو ہمارا سسٹم نہیں چلتا پیچھے جو ہمارا بزنس ہے اس کا ہمیں کسی نہ کسی کو رہنا پڑتا ہے تو ہمارا جو انجینئر ہے وہ بھی چھٹی پہ گیا عید کی وجہ سے تو اس لیے ہم پھر پوری فیملی اس طرح نہیں نکل سکتے گی ہم دوبائی سے کہیں چلے جائیں ہم نے کسی نہ کسی کو پیچھے چھوڑنا ہوتا ہے تو بس ارشی گئے تھے ان کی سے تھوڑی خراب تھی الحمدلہ آپ تو وہ بہتر ہیں تو چیک اپ کروانے کے لیے نا وہاں سے ہی کیونکہ مجھے بھی وہ س سپائن کا تو انہیں بھی فیل ہوا تو جس کی وجہ سے وہ گئے ہیں ہاں تو الحمدللہ آپ وہ ٹھیک ہیں تو اس وجہ سے میں نہیں گئی تو آپ لوگ ٹک ٹاک پہ پوچھتے رہتے ہیں ہم کافی کوسٹن کرتے ہیں تو جن کچھ کے تو جواب آپ کو میری یوٹیوب کی ویڈیو سے مل جاتے ہیں تو باقی میں ٹرائی کرتی ہوں کہ آپ کو ریپلائی کر دیا کروں تو کب آئیں گے بس ابھی گھر کے وہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں مینٹینس کچھ کروانا تھا تو وہ کروا رہے ہیں تو انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے تو شاپنگ کی شاپنگ اتنا رش ہے ویکن تھا جس کی وجہ سے نا مجھے الجن ہونے لگے میں نے حمدان سے کار نکلتے ہیں وسط ایبیا کا میں نے ایک ڈریس لیا حمدان کی ایک دو شرٹیں لی اور تھوڑی سی گروسری کی ملک لیا یوگرٹ لیا تو ہم لوگ آگے باہی نے کال کر دی کہ میں گھر کے باہر ہوں تو کی ہمارے پاس ہی ہوتی ہے تو وہ اچانک آگیا آج ان کا پلان نہیں تھا پہلے وہ کال کر کے آتے ہیں تو بس پھر ہم لوگوں نے کہا اب چلتے شاپنگ اگلے دن بھی میں گئی تھی مدینہ مال وہاں سے بھی کچھ کر کے آئی ہوں وہ میں اپنی آئی ڈی رینیول کے لیے گئی تھی نا تو بس ایک دو مجھے شرٹیں سامنے سامنے نظر آگئی تو میں نے لے لی انشاءاللہ اید کی شاپنگ میں آپ کو سپرر ولوگ میں ضرور آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کائنلی جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے آپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگتی ہے ہماری ویڈیو تو اب جی میں بس گھر کی طرف ہی جانے لگی ہوں کیونکہ بھائی ہمارا گھر میں ویٹ کر رہے ہیں اور واپسی پہ ہم دان کو بوک لگ گئی شاپنگ سینٹر میں تو ایسے بھی بوک لگ جاتی ہے تھوڑا سا چلے تو آپ نے کیا ایفزی کا ٹویسٹر لیا ہے تو آپ گھر آ گئے ہیں اور گھر جب ہم پہنچتے پہنچتے بھائی بیچارے ویٹ کر کر کے تو وہ چلے گئے ہیں تو بس اس طرح ہماری یہ سادہ سی آج کے افطاری کا جو دن تھا وہ گزر گ یا حبی کے بغیر سالار کے بغیر ہر چیز ہمیں بور لگتی ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں جی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ